اپنی بہن کے بارے میں کچھ کہنا آسان بھی ہے اور مشکل بھی جو لوگ اچھے لگتے ہیں ان کی تعریف کر دینا دنیا کا سب سے آسان کام ہے اور بجیہ کو تو سب ہی اچھا اور اپنا سمجھتے تھے احمد شاہ صاحب کو بجیہ پر بات کرنے کے لیے کسی ایسے شخص کو بلانا چاہیے تھا جس کو کوئی نہ جانتا ہو اور صرف وہ بجیہ کو جانتا ہو ہم دس بھائی بینوں میں بجیہ سب سے بڑی تھی ایک قداور شخصیت مگر قدمے ہم سب سے چھوٹی تھی کتابوں کی دیواروں کے درمیان آگ کھولی نانا جو داگ دہلوی کے شاگر تھے انہوں نے بجیہ کے ہاتھ میں جنجنے کے بجائے قلم تھما دیا اور پھر آخر دن تک اس قلم نے بجیہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تیرہ برس کی عمر میں ایک نوبل لکھ دیا مسلم سماج سترہ برس کی عمر میں شادی ہو گئی جب مزاج نہ ملتے ہوں تو شادی کو فوراں ختم ہو جانا چاہیے بجیہ نے خود فیصلہ کیا بد مزاج شادی کو طول نہیں دینا چاہیے انیس برس کی عمر میں بجیہ ہم لوگوں کے درمیان پھر آ گئی اور آج تک ہم سب کے پاس ہیں شکل بہت اچھی تھی آواز بہت اچھی تھی پڑی لکھی تھی کئی لوگوں کے پیام آئے مگر بجیہ نے کہا دوبارہ اتنے اچھے گھر سے نہیں جاؤں گی بیالیس برس کی عمر میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا وہ صرف دس بھائی بہن چھوڑ کر چلے گئے اور سارا بوجھ بجیہ کے کندوں پر ڈال گئے امی اور بجیہ کی عمر میں پندرہ برس کا فرق تھا بجیہ نے گھر واپس آ کر صرف سفیت رنگ کے کپڑے پہننا شروع کر دیئے تھے اور والد کی انتقال کے بعد امی نے بھی سفیت کپڑے پہننا شروع کر دیئے دونوں سفیت ساریاں اور سفیت بلاوس پہنتی تھی اور پھر دونوں کے بالوں نے بھی ان کے کپڑوں کا رنگ چھوڑا لیا اور سفیت ہو گئے میں نے کئی مرتبہ بجیہ سے کہا بال کالے کر لیں نہیں مانی ایک دن کہیں لے گی سیاہ رنگ دکھ کی نشانی ہے اور انور مجھے کسی بات کا دکھ نہیں ہے سکولوں میں سکولوں میں پڑھانا شروع کر دیا اور گھر میں آمدنی کا سلسلہ شروع تصویریں بہت اچھی بلانتی تھیں کڑھائی کا شوق تھا زہرہ پہ نے شاعری شروع کر دی تھی احمد بھائی کو پڑھنے کا شوق تھا بجیہ کی تنخواہ اتنی تھی کہ صرف احمد بھائی پڑھ سکتے تھے وہ سرکاری افسر بن گئے خاندان کے سب سے قابل آدمی جس دن ان کا انتقال ہوا ان کی ساتھ پلنگ پر دیوان حافظ تھا بجیہ نے ریڈیو کے لیے بھی لکھا اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی بجیہ کی اپنی زندگی میں ایک رکھ رکھاؤ اور سلیقہ تھا اور وہی ان کی تحریروں میں بھی آیا انداز بیان میں جو نفاست اور شگفتگی تھی وہ آخری وقت تک قائم رہی زمین پر بیٹھ کر لکھتی تھی اور لکھ کر سب سے پہلے پاشی کو سناتی تھی ہم لوگ اپنی والدہ کو پاشی کہتے تھے پاشی اور بجیہ کا رشتہ ماں بیٹی کے بجائے دوستی میں تبدیل ہو گیا دونوں کے شوق ایک سے تھے لکھنا پڑھنا اور اپنے آنگن میں لگے ہوئے پودوں کی دیکھ بھال کرنا ہر آنے والے کو دیکھ کے خوش ہو جانا اور اس کے جانے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنا یہ کون تھے پاکستان میں جب ٹیلی ویژن کی نشیعات شروع ہوئیں اس پر تلتاو گوھر صاحب ٹیلی ویژن کے سربراہ تھے میرے والد کے بہت اچھے دوست انہوں نے بجیہ کو اسلامباد بلا لیا اور اسلامباد نے بجیہ زہرہ پاو ماجد بھائی گھر رہنے لگی ٹیلی ویژن کے لیے لکھنا شروع کر دیا اور آق یہ پروگرام اردو کے مشہور افثانوں پر تھا بجیہ نے ان کہانیوں پر ڈرامے لکھے اور پھر ٹیلی ویژن کے لیے لکھتی گئی میرے خیال میں جتنا بجیہ نے ٹیلی ویژن کے لیے لکھا اتنا سارے لکھنے والوں نے مل کے نہیں لکھا ہوگا پاشی کے انتقال کے بعد بجیہ دوری رہ گئی تھی مہمانوں کی جگہ بجیہ کو بیماری نیان گھیرا پھر بھی مختلف لوگوں کا بجیہ کے آنا جانا بن نہیں ہوا اکیلی رہتی تھی ہم سب نے کئی مرتبہ کہا بجیہ آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہتی ہمارے گھر آ جائیں ارے کیسے آؤں تم لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیتے ہو میرے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے بجیہ کا اپنا کوئی گھر نہیں تھا میرے بھانجے کے گھر میں رہتی تھی مگر وہ بیگم مجید ملک کی سکول کی عمارت پاکستان ٹیلی ویژن کی عمارت آرٹس کانسل کی عمارت اور جاپانی صفات خانے کی عمارت کو اپنا گھر سمجھنی تھی ان چاروں عمارتوں کے لیے بجیہ نے بہت کام کیا ہم لوگ بہت سمجھاتے تھے کہ آپ گھر پہ رہا کریں تو کہتی تھی اکیلے پن اسے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے میرا مصروف رہنا بہت ضروری ہے بجیہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ہر انسان کو بیٹی اور بیٹا کہنا شروع کر دیا وہ ایم ایف حسین کو بھی بیٹا کہتی تھی انتظار حسین کو بھی بیٹا کہتی تھی ایک دن اردر شہر کاؤز جی بجیہ کے گھر آئے بجیہ نے اٹھ کر اردر شہر کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کیسے ہو بیٹے اردر شہر نے بجیہ سے کہا تم سالہ ایک دم پوپ کیوں بن جاتا ہے ہر ایک کے سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹا بولتا ہے ہم تم سے عمر میں بڑا ہے بجیہ نے غصے سے کہا اردر شہر زبان سوال کے بات کرو تم نے مجھے سالہ کیوں کہا میں نے بجیہ کو سمجھایا پارسی محبت اور پیار سے سالہ کہتے ہیں مہاجروں کے سالے میں اور پارسیوں کے سالے میں بہت فرق ہے ہم بھائی بینوں نے اپنی اپنی زندگی میں جو بھی قدم اٹھایا بجیہ کی سرپرستی اور محبت ہم کو حاصل رہی بیماری کے بعد بجیہ نے لکھنا چھوڑ دیا تھا ایک دن میں ان کے گھر گیا تو خاموش بیٹھی تھی میں نے کہا بجیہ آپ نے لکھنا کیوں بچھوڑ دیا تو انہوں نے میر کا ایک شعر پڑھا کیا شوق کی باتوں کی تحریر ہوئی مشکل تھے جمع قلم کاغذ پر کچھ نہ لکھا جاتا سارا دن سائنکڑوں پھولوں کے گملوں کو دیکھتے رہتی جب پانی پودے ایک طرف رکھے تھے پھاٹک کی دونوں طرف چمیلی کی بیل تھی پندرہ بیس گملوں میں موتیا لگا ہوا تھا بجیہ کے جانے کے بعد میں ان کے گھر گیا سارے پھول ناراض لگے بیلیں خاموش نظر آئیں جب پانی پودے واپس جانا چاہتے تھے گلاب کی پودوں میں صرف کانٹے نظر آ رہے تھے میں خاموش کھڑا رہا کیا کرتا ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب اثر بوئے گل کا باق سے گلچین کا دنیا سے بجیہ کے پاس محبت تھی کتابیں تھی اور پودے تھے کتابیں غالے پرائیڈ میں کوئی دے گئیں پودے بھائی بہن لے گئے اور محبت شہر والوں میں تقسیب کرتی شکریہ شکریہ بہت